تو بھائی لوگ کیسے ہو تو یار ہم آ چکے ہیں ایک اور ایک اور ویڈیو لے کے اور یار اس ویڈیو میں ہم آپ کی امیت کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے اور پھر چیک کریں گے آپ کا جو امیت ہے وہ وہاں کرتا ہے یہاں پھر نہیں اور اگر آپ کوئی امیت ہے تو اسے بلکل یار کومنٹ میں لکھنا مت بھولنا ہم ان کو بھی ٹرائے کریں گے اور ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تو آپ یار پڑھتے ہیں اپنا پہلا احمد کی یار تو سب سے پہلا احمد یہ ہے کہ یار اپنے یار دیکھا ہوگا پوچنگ کی میں ایک یار ٹری آ رکھا ہے جو کہ بلڈ راون کا ہے اگر آپ وہاں پہ گھاڑی لے کر جاتے ہو تو آپ کے جو گھاڑی ہوتی ہے آپ اس پہ بلکل یار انویزیبل ہو جاتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک گھاڑی لے کر جانے اس ٹری کے پاس اور وہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ڈرائی پلس اور یوز کر دینا ہے اس ٹری کو اس کے بعد کیا ہوگا آپ بلکل یہاں وہاں پہ گائے ہو جاؤ گے تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو ہاں یہاں ہمیں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں اب اسا ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس گاڑی ابھی میں یار ڈری کے پاس آ چکا ہوں اور یہاں پہ ابھی ہم یوز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ ہم بلکل یہاں گائے ہو جاتے ہیں اوہ بھائی صاحب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو ہم بلکل یہاں گائے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں 100% کنفرم ہو جاتا ہے تو آو یار او بڑھتے ہیں اگلی احمد کی یور اب اگلی احمد یہ ہے کہ جو نیو میپ آیا ہے کراکنگ میپ ہم اس پہ یاری موڈ نہیں دکھا سکتے ہیں کسی کو بھی تو یہاں ہی بہن جاتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہاں ہمیں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمیں موڈ دکھا سکتے ہیں یہاں پھر نہیں تو یہ میں کراکنگ میپ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ ہمیں موڈ دکھاتے ہیں اوہ بھائی صاحب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو ہم بلکل یہاں موڈ دکھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں 100% بسٹڈ ہو جاتا ہے تو آو یار او بڑھتے ہیں اب اگلی احمد کی یور اب اگلی احمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ پارک میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو ملے گا ایک انکھٹو لے والی چیئر آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور بلکل اڑ کے آپ کو پانی میں بلکل کھوڑ جانا ہے آپ کو پیرا چھوٹ سے پانی میں کھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کرو گے کہ آپ کو بیگ اپن کرنا ہے اور آپ پانی کے اندر بھی یار ہیل یوز کر سکتے ہو تو یہی بھوان چکتے تھے ہمارے بھائی تو آو یار یہ والا میں سبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب ایسا ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں ہوتا تو یہ رات ہرڈ انیورسٹری پارک ابھی میں اڑ کے جاؤں گا پانی میں اور دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے تو یہ میں آ چکا ہوں پانی میں اور بوم گائز آپ دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پیار ہیل یوز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا میں 100% کنفرم ہو جاتا ہے ہاں میں یار چیئر پارک میں ہوں لیکن آپ یار ایرینگل میں یوز کر سکتے ہو میں یار ڈی ٹو میرے پاس یار ٹائم نہیں ہے تب ہی میں نے یار یہاں پہ یوز کر لیا لیکن آپ یار یوز کر سکتے ہو ایرینگل میں تو آب یار آب بڑھتے ہیں اگل احمد کی اور یہ تو کچھ یار بہا نہیں تھا اب اگل احمد یہ ایک یار جو کراکنگ میں پہ اس کی اشتوں پہ بھی آپ کو لوٹ ملتی ہے تو یار یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آب یار یہ والا میں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب ایسا ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں ہوتا تو اب ہم شت پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار وہاں پہ میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں بھائی لوگ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یار بیکل لوٹ پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں کراکنگ میں آپ کی شتوں پہ بھی یار لوٹ مل جاتی ہے تو آب یار اب بڑھتے ہیں اگل احمد کی آب اگل احمد ہی ہے کہ یار آپ کو کرنا کیا آپ کو لوگی میں گن پکڑ لینی ہے فلیر گن پکڑ لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا آپ کو لوگی میں پہ سٹارٹ کر دینا ہے اور جیسے آپ لوگی میں پہ لوگی میں جاؤ گے تو اب وہاں پہ فلیر گن چلا سکتے ہو تو یار یہی وہ مجھتے تھے ہمارے بھائی تو آب یار یہ والامت بھی ٹریک کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں تو یہ رہی میرے پاس فلیر گن میں نے یار ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے تو یہ میں نے گیم سٹارٹ کر دیا ہے تو جیسے یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے جی نہیں بھائے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پیار میرے پاس پین ہے کوئی فلیر گن ہاتھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والامت 100% بسٹڈ ہو جاتا ہے تو آب یار اب بڑھتے ہیں اگلیمت کی یار اگلیمت یہ ہے کہ یار آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی گن ہے تو اسے پیچھے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے پنچ پلس یار پرون دبا دینا ہے ایسا کرنے سے ہمارے جو بندہ ہوگا وہ یار خود با خود یار پنچ کرتا رہے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے بھائی ہیں اگر آپ ایسا پین کے ساتھ کروگے تو ہمار جو بندہ ہوگا وہ یار پین بھی ہاتھ میں پکڑ کے خود با خود یار چلانا شروع کر دے گا ہمیں یار شوٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو آب یار یہ والامت بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب ایسا ہوتا بھی ہے یا پھر نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم پنچ ان پرون کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ہمار جو بندہ ہے وہ یار پنچ کر رہا ہے تو ابھی ہم پین ہاتھ میں لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یار پین سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی ہاں بھائی لوگ اگر ہمارے ہاتھ میں پین ہوتا ہے تو وہ بھی یار خود با خود یوز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جو علامت 100% کانپروم ہو جاتا ہے تو آؤ یار اور پڑھتے ہیں اگلیمت کی یار اب اگلیمت یہ ہے کہ جو کیوک میچ ہوتا ہے ہمیں اس میں دیتھ ریپلے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یار جب یہ بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار یہ والا میچ بھی ٹریک کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بیسا ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں تو یہ میں نے کیوک میچ سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ بندے اتر رہے تھے تو یار میں بھی اتر آ کیونکہ مجھے مرنا ہی تھا اور میں چیک کرنا تھا کہ دیتھ ریپلے ہوتا بھی ہے یہاں پھر نہیں ہوتا جی یہاں بھائی لوگ جسے کہ ہمارے بھائی نے بولا بلکل ویسا ہی ہو جاتا ہے یہاں پھر کوئی بھی دیتھ ریپلے نہیں ہے کیونکہ میچ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں 30% کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں آگل احمد کی یور بگلہ میں تھی ہے کیا جو کراکنگ میں پہ آپ اس کی لوبی میں ایک بار یار پین تھرو کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہو تو یار یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار یہ والا میں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کب ایسا ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو یہ راہ میں ارپاس پین ابھی میں تھرو کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ یار ایک بار تھرو ہوتا ہے یہاں بار بار ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ میں نے ایک بار تھرو کیا اس کے بعد میں نے پین اٹھایا اور دوسری بات رو کرنے کی کوشش کی لیکن یار وہ رو نہیں ہو رہا تھا تو یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا میں تندر پسند کنفروم ہو جاتا ہے تو آو یار اب بڑھتے ہیں آگل احمد کی یور آگل احمد یہ ہے کہ آپ کارڈ کو ریورس میں بھی بلکل سپیڈ میں جلا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یار ڈرائیو کرنا ہے اپنی کارڈ کو اور اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بوسٹ دبا کے اور پیچھے کی طرف بلکل ریورس کی طرف والے بٹن کو دبا دینا ہے ایسا کرنے سے ہماری جو گاڑی ہوگی وہ یار سپیڈ میں بلکل پیچھے کی طرف چلے گی تو آپ یار یہ والا میں تبھی ڈرائی کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں تو یہ رہی میرے پاس گاڑی ابھی میں اسے ڈرائیو کروں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار پھر کیا ہوتا ہے تو ہم نے بوسٹ پہ دبایا اور ریورس پہ کیا تو ابھی ہم نورمل دیکھتے ہیں کہ نورمل میں ہمارے پاس کتنی سپیڈ ہے تو یار نورمل میں بھی یہی سپیڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا امت 100% پسٹڈ ہویاتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہماری جو گاڑی ہوتی ہے وہ ریورس میں اتنی سپیڈ میں چلتی ہے تو آپ یار اب وڑھتے ہیں اگلے امت کی یہ ہوش اب اگلے امت یہ ہے کہ اگر آپ کو بارڈ مار دیتا ہے تو آپ بارڈ کو اسپیڈ نہیں کر سکتے ہو آپ کسی ریل بندے کو اسپیڈ کرو گے تو آپ یار یہ والا میں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں تو یہ رہا بارڈ ابھی میں اس سے مروں گا اور دیکھتے ہیں کہ یار پھر کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائے لوگ میں یار مر جاتا ہوں لیکن یار میں بارڈ کو اسپیڈ نہیں کر پاتا ہوں میرے پاس یار ایک ریل بندے کی یار گیم پلے کھل جاتی ہے جو کہ یار بلکل نوب ہے یہاں پہ یار کیمپنگ کر کے یار بیٹھا ہوا تھا تو یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں تنڈر پسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اگل احمد یہ ہے کہ اگر آپ رینگل میب میں کسی بھی دیوار پہ سٹیکر لگاتے ہو اور اس پہ یار یونیورسل مارک لگاتے ہو تو آپ کا جو مارک ہوگا وہ کسی اور جگہ پہ لگ جائے گا تو آپ یار یہ والا میں تنڈر پسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اگل احمد یہ ہے کہ آپ کو کہنا کیا ہے کوئی بھی میچ سٹارٹ کر دو اور اگر آپ پہ ہلمیٹ نہیں ہے تو آپ ہلمیٹ پہ کلک کر ہوگے تو آپ کے پاس میسیج میں آ جائے گا اور اگر آپ کے پاس ویسٹ نہیں ہے تو اگر آپ اس پہ کلک کر ہوگے تو وہاں پہ لکھائے گا تو یار یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار یہ والا میں تمہیں ڈرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو یہ میں نے میچ سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یار میں نے کسی پہ بھی یار کلک کیا تو یہاں پہ یار میسیج بالکل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں 30% گنفرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اب اگل احمد یہ ہے کہ کراکنگ میں میں کوئی بھی گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے اگر آپ اسے کسی سے ہی پھوڑنے کی کوشش کروگے تو یار وہ پھوٹنے والا نہیں ہے اگر آپ گن سے پھوڑوگے پھر بھی یار وہ نہیں پھوٹے گا اگر آپ اسٹکی بوم سے پھوڑوگے پھر بھی یار وہ نہیں پھٹے گا تو یار یہی بولنے جاتے تھے ہیں ہمارے بھائی تو آپ یار یہ والا میں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب ایسا ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو یہ رہا دروازہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پھٹتا ہے یہاں پھر نہیں جی ہاں بھائی لوگ جس سے کہ ہمارے بھائی نے بولا یار بلکل ویس آئی ہو جاتا ہے میں نے یار سپیسٹکی بوم لگایا میں نے یار گن سے فائر کر دیا لیکن یار یہ پھوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا میت 100% گن فرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اوپڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اب اگل احمد یہ ہے کہ آپ کیسے پرون کر سکتے ہیں بلکل تیزی سے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کہ آپ کو گن پلس پرون کا ایک ساتھ بٹن دبا دینا ہے تو ایسا کرنے سے آپ کو جو بندہ ہوگا وہ جلدی سے لیٹ جائے گا تو آپ یار یہ والا میت بھی ٹریک کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بولا بلکل ویس آئی ہو جاتا ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بندہ ہے وہ بلکل جلدی سے لیٹ جاتا ہے نورمل لیٹنے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میت 100% کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں آگل احمد کی اور آگل احمد ہی ہے کہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو سونک سکن کو بلکل تھرو کر دینا ہے اور اس کا جو ٹرائنگل جیسا جو چیپ بلکل بن جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ اس پر بلکل پنچ کر دینا ہے تو آپ اس پر جیسے پنچ کرو گے تو آپ کا جو بندہ ہوگا اس پر یا ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ یار جیول ہمیں تبھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب اسا ہوتا ہے یہاں پر نہیں تو یہ رہا سونک سکن ڈیوائز تو اب ہمیں اس پر پنچ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیمیج ہوتا ہے یہاں پر نہیں جی نہیں بھائی لوگ جیسے کہ آپ نے دیکھا مجھے قدو بھی ڈیمیج نہیں ہوا میں نے اس پر بلکل پنچ کیا میں نے آخر میں پسٹل سے سے پھوڑ دیا لیکن یار مجھے قدو بھی ڈیمیج نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں 300% بسٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ یار پڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اب اگل احمد یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا آپ کو ایونٹ والا رنگ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا آپ کو یو ایس کے پاس چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو اپگریٹ پلیس اور گیٹ ان کر دینا ہے ایسا کرنے سے ہمارا جو بندہ ہوگا وہ بلکل گائب ہو جائے گا تو یار یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار یہ والا میں تمہیں ٹریک کر کے دیکھتے ہیں اور جے کرتے ہیں کہ اب ایسا ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو یہ رہا یو ایس تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہو میں یار بلکل گائب نہیں ہوا ہوں اور میں نے اپنے ٹیم ایٹ سے پوچھا اس نے بتایا کہ تو بلکل گائب نہیں ہوا ہے تو یہ رہا اس کا سکرن چھوٹ اس نے مجھے دکھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا میں 300% بسٹڈ ہویا جاتا ہے تو آپ یار ابڑھتے ہیں اگل احمد کی یور اب اگل احمد ہی ہے کہ آپ ٹی ڈی ایم میں گن پکڑ کے ایموٹ کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا آپ کو ٹیم دیت میں اچھی سٹارٹ کر دینا ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس جیسے ہی ٹائمنگ چلتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایموٹ کر کے اور گن چینج کر دینا ہے ایسا کرنے سے ہمارے جو بندہ ہوگا وہ گن ہاتھ میں پکڑے گا اور ایموٹ بھی کرے گا تو آپ یار یہ والا میں ٹی ٹائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کر دیں کیا رب ایسا ہوتا ہے یا پھر نہیں تو یہ میں نے ٹیم دیت میں اچھی سٹارٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جی ہاں بھائی لوگ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے جو بندہ تھا وہ گن ہاتھ میں پکڑ کے اور ایموٹ بھی کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا مومد اینڈیئر ہیں hinaus کھی هو اب اگلامت یہ کہ جو جو نورمل ارنگل ہوتا ہے ہمیں وہاں پہ بھی بیار موٹر گلائنٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ والا مومد بھی ٹائک کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اب اسا ہوتا ہے یا پھر نہیں تو یہاں مورٹر گلائنٹر ہمیں نورمل ارنگل میں بلکل مل جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ویکل ہے اور انہوں نے ایٹ کی ہوئی ہے تو یہ ہمیں بالکل ایرینگل میں مل جائے گا کسی بھی یار ایوینٹ میں ہو یا بگئر ایوینٹ کے ہو تو یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ہمیں تندر پسنٹ کنٹروم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں آگل احمد کی یور آگل احمد ہی ہے کہ جو کراکنگ میں پہ اس پہ یار ہمیں 3x سے اوپر اسکوپ نہیں ملتا ہے تو آپ یار یہ والا ہمیں تبھی ٹرائے کر کے دکھتے ہیں تو یہ رامر پاس 3x لیکن یار ہمیں 4x مل جاتا ہے وہ یار ڈروپ پہ ملتا ہے ہمیں دوسری لوٹ میں یار نہیں ملتا ہے تو یار ہمیں نورمن لوٹ میں یار 3x ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا ہمیں تندر پسنٹ کنٹروم ہو جاتا ہے تو آو یار اب بڑھتے ہیں آگل احمد کی یور آہ بگلامت ہی ہے کہ یار آپ کو کرنا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ٹیمیٹ کو انوائیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کہ آپ کو ٹی ٹیمی میں چلے جانا ہے اور اس کے لئے آؤٹ میں چلے جانا ہے تو آپ یار جیوالا میتھ بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو نام تو سائٹ میں نہیں ہوا لیکن ہمارے نام ہی غائب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جیوالا میتھ ہم کنفروم سمجھتے ہیں کیونکہ کچھ تو ہوا نا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہوا تو صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جیوالا میتھ ہنڈر بسنگ کر فرم ہو جاتا ہے تو آؤ یار اب بڑھتا ہے آگلہ احمد کی یور آگلہ احمد ہی ہے کہ یار آپ کو کرنا کہا ہے آپ کو سب سے پہلے چیئر پاگ میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنا کہا ہے آپ کو ائر بلون پی آر بیٹھ جانا ہے اور اسے ائر بلون کو اتنے اوپر لے کر جانا ہے جہاں تک وہ جاتا ہی ہے پھر آپ کو کرنا کہا ہے یہاں پھر نہیں اوہ بائی صاحب یہ والی ٹرک بہت بڑھیا تھی تو یار اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ والا جمعیت ہے وہ ہنڈر پوسنگ کر فرم ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں آگلہ احمد کی اور آگلہ احمد کی ائر آپ کو انیمی نہیں مار سکتا ہے جب آپ بلون کا سیڈ کلیٹ کر رہے ہو تو یہی بولنا چاہتے تھے ہمارے بھائی تو آپ یار جیوالا میں ٹویٹر آئے کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار اب اسہ ہوتا ہے یہاں پھر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جیوالا میں ترے پسٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ یار اب بڑھتے ہیں آگلہ احمد کی آہ بگلامتی ہے کی ہے Panzum ہوتا ہوتا ہیں وہ یار پنچ کبھی بھی نہیں مارتے ہیں تو آپ یار جیوالا میں hire بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں جی ہاں بھائے لوگ جیو بھاٹ ہوتا ہیں یہ وانچ نہیں مارتے ہیں یہ گولیاں مارتے ہیں جی ویار گولیاں بھی اسے گولیاں مارتے ہیں کہ یار ان کا ڈیمیج بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کیاہ جیوالا میں ٹیم پر فرم ہو جاتا ہے تو آو یار بڑھتے ہیں اگل احمد کی آب اگل احمد نہیں یہ اگلا کوسچن ہے ہمارے بھائی بول رہے ہیں ہمیں پب جی موبائل میں کہاں کہاں فلیر دیکھنے کو ملتی ہے تو آو یار ان کو اپنا آنسر دیتے ہیں تو بیسکلی آپ کو فلیرگن جورجو پول اور نوو میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ملٹری بیس میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میں جورجو پول میں اترا اور یہاں پہ مجھے بلکل فلیرگن مل جاتی ہے تو اگر آپ جورجو میں آتے ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں فلیرگن ملنے کا اور جورجو پول کے علاوہ نوو اور ملٹری بیس میں بھی مل جاتی ہے تو مجھے امید دے کہ آپ کو آپ کی کچھ انکانسر مل گیا ہوگا تو اگر آپ یہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو بھی فلیرگن ملکل آسانی سے مل جائے گی تو بس بھائی لوگ آج کے لئے دن آئیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کو یہ میٹ پسٹر کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ٹھوک نہ مت بھولنا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو یار کرو سبسکرائب اور بیسی میٹ پسٹر کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر آپ یہ کوئی نئی میٹ ہے تو اسے بلکل یار کومنٹ میں لکھنا مت بھولنا ہم ان کو بھی ٹرائے کریں گے اور ہم اس پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تو ہاں یار آج کے لئے اتنا ہی تھا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی